اما الجمع فشرطه ان يكون على صیغة منتح الجموع وهو ان يكون بعد الف الجمع حرفان کا مساجد او حرف مشدد مثل دواب او سلاسة احرف او ستها ساکن غیر قابل للحاء اسباب منتح صرف بیان ہو رہے ہیں سب سے پہلے انہوں نے عدل کے بارے میں بتلایا پھر وصف کے بارے میں بتلایا اور اس کے بعد تانیس معرفہ اور عجمہ کا بیان ہوا بھئی آج ہم جمع کے بارے میں پڑھیں گے بھئی آپ نے پڑھا تھا اسباب منتح صرف میں سے ایک کیا ہے ایک سبب جمع ہے کہتے ہیں ام مل جمع تو باقی جمع جو ہے فشرتو ہو تو اس کی شرط یہ ہے این یکون علا صیغت منتح الجموعی کہ وہ منتح الجموع کے صیغہ پر ہو منتح الجموع کے جمع کے لئے شرط یہ ہے کہ وہ جمع منتح الجموع کے صیغے پر ہو بھئی بھئی منتح الجموع کسے کہتے ہیں کہ خود بیان کر رہے ہیں کہتے ہیں وہو این یکون بعد علف الجمع حرفانی اور وہ یہ کہ علف جمع کے بعد دو حرف آئیں بھئی کا مساجدہ جیسے مساجد بھئی بھئی دیکھئے یہ مساجد کس کی جمع ہے مسجد کی مسجد کی تو مسجد کی جمع ہے تو مسجد میں دیکھئے مین کے بعد سین ہے اور سین کے بعد جیم ہے جیم ہے اور پھر کیا کیا گیا اس سین کے بعد علف کا اضافہ کر دیا گیا تو یہ جمع کے اندر علف کا اضافہ کیا جا رہا ہے تو یہ علف جمع ہے بھئی یہ علف کس لئے لے کر آئے ہیں ہم جمع کے لئے تو یہ علف جمع ہے اور انہوں نے کیا کہا کہ علف جمع کے بعد کتنے حروف آنے چاہیے دو حروف تو مساجدہ دیکھو علف جمع کے بعد جیم بھی ہے اور دال بھی ہے دو حروف آگئے تو یہ منتحل جمع کا سیغہ ہے بھئی اور یاد رکھئے یہ آپ کو آگے چل کر بتائیں گے کہ یہ جو جمع ہے یہ خود دو سببوں کے قائم مقام ہے بھئی لہذا جب یہ آ جائے تو پھر وہ لفظ غیر یہ سبب آ جائے تو پھر وہ لفظ غیر منصرف ہوگا بھئی یعنی پھر وہاں دوسرا سبب تلاش کرنے کی ضرورت نہیں کیونکہ یہ سبب خود کیا ہے دو سببوں کے قائم مقام ہے بھئی اسی لئے کامساجدہ اس پر کاف جارہ داخل ہے اور اس کے باوجود اس پر کسرہ بھی نہیں آ رہا اور تنوین بھی نہیں آ رہی بلکہ کامساجدہ تو کہتے ہیں منتحل جمعہ وہ ہے سیغہ کہ اس کے میں علیف جمع کے بعد کتنے حروف آئیں دو حروف آئیں جیسے کہ مساجد اور حرف مشدد دنیا علیف جمع کے بعد کوئی حرف مشدد آ جائے مثل دواب با جیسے دواب با اب یہاں پر دیکھئے دواب با علیف جمع کے بعد با مشدد آ رہی ہے تو یہ حرف مشدد بھی دراصل کتنے حروف ہوتے ہیں دو حروف ہوتے ہیں تو یہ دو حروف ہوتے ہیں تو اس کو مصنف نے سراحتاً ذکر کر دیا کہ حرف مشدد آ جائے علیف کے بعد تو یہ بھی کیا ہے منتحل جمعہ کا سیغہ ہے اور یہ دراصل دو حروف ہی ہیں بھئی تو مثل دواب با دیکھئے اس پر بھی کسرہ بھی نہیں آیا اور تنوین بھی نہیں آئی یا علیف جمع کے بعد تین ایسے حروف ہوں ان کا درمیان ساکن ہو علیف جمع کے بعد کتنے حروف آئیں تین حروف لیکن ان تین میں سے جو درمیان والا ہو وہ ساکن ہو غیر قابل الللہائی اس حال میں کہ وہ جمع جو ہے غیر قابل الللہائی ہا کو قبول کرنے والی نہ ہو قابل قبول کرنے والا غیر قابل الللہائی وہ ہا کو قبول کرنے والا نہ ہو نہ ہو کا مسابیح جیسے مسابیح مسابیح جمع ہے مصباح کی جیسے اوپر دواب با دواب بو جمع تھی دابتن کی بھئی تو مسابیح جمع ہے مصباح کی اور مصباح چراخ کو کہتے ہیں اور دابا زمین پر چلنے والی ہر چیز جو ہے دابا بھئی اور بعد میں یہ چوپائوں کے ساتھ خاص ہو گیا تو جیسے مسابیح بھئی مسابیح میں دیکھئے یہ جمع ہے مصباح کی درمیان میں علیف جمع لے کر آئے اور علیف جمع کے بعد کتنے حروف ہیں تین حروف ہیں با یا اور حا اور ان تین میں سے جو درمیان والا ہے یعنی یا وہ ساکن ہے بھئی ساکن ہے اور نیز ایک شرط انہوں نے اور بھی ذکر کر دی کہ وہ ہا کو قبول نہ کرے بھئی ہا کو قبول نہ کرے یاد رکھیں ہا سے مراد گولتا ہے گولتا جو حالت وقف میں ہا بن جاتی ہے جیسے قائمتن اسی کو وقف کریں اس پر کیا بنے گا قائمہ تو دیکھو یہ گولتا کے کس سے بدل گئی وقف کی صورت میں ہا کے ساتھ بدل گئی تو یہ وہ ہا مراد ہے یعنی وہ گولتا بھئی تو گویا یوں کہیں جمع کی شرط کیا ہوئی کہ کونسا سیغہ ہونا چاہیے منتحل جمعہ کا سیغہ ہونا چاہیے اور منتحل جمعہ کا سیغہ کیا ہے کہ علیف جمعہ کے بعد دو حرفوں یا حرفیں مشدد ہو یا تین حرفوں جن میں درمیان والا ساکن ہو اور ایک اور شرط بھی ذکر کر دی کہ وہ ہاں کو قبول نہ کرتا ہو وہ جو وزن آیا ہے وہ ہاں کو قبول نہ کرتا ہو اگر اس کے ساتھ وہ تھا یعنی گولتا گولتا اگر وہ جڑ جاتی ہے کسی صورت میں تو پھر کس صورت میں وہ غیر منصرف نہیں رہے گا بھئی سمجھ میں آئی بات پھر وہ غیر منصرف نہیں رہے گا اس لیے کیونکہ آخر میں اگر تا جڑ جائے تو پھر یہ مفرد کے ساتھ اس کی مشابہت ہو جاتی ہے کیونکہ آخر میں یہ جو تا آئی تو یہ تا کس لئے آیا کرتی ہے مفرد کے مفرد کے عوضان میں یہ گولتا آیا کرتی ہے تو اگر اس سیغے کے آخر میں کیا جڑ جاتی ہو تا جڑ جاتی ہو تو اس کی مشابہت کس کے ساتھ ہوئی مفرد کے ساتھ اور یہ تھی جمع اور مشابہت آگئے مفرد کے ساتھ تو اس لیے اب وہ جمعہ جو ہے اپنا اثر نہیں دکھائے گی بھئی سورت سمجھ میں آگئی بھئی غیر قابل للہائی اس حال میں کہ وہ جمعہ آ کے قابل نہ ہو وہ جمعہ آ کے قابل نہ ہو یاد رکھئے غیر قابل للہائی یہ حال ہے جمعہ سے کسے؟ یہ جو یقون پیچھے آیا تھا فَشَرْتُهُ أَنْ يَكُونَ عَلَى سِغَةِ مُنْتَحَلْ جُمُعِ تو اس جمعہ کی شرط یہ ہے کہ اَنْ يَكُونَ کہ وہ جمعہ جو ہے یقونہ کے اندر ضمیر ہے جو کس کو راجے ہے؟ جمعہ کو کہ وہ جمعہ جو ہے عَلَى سِغَةِ مُنْتَحَلْ جُمُعِ کس سیغہ پر ہو؟ منتحل جمعہ کے سیغہ پر ہو اس حال میں غیر قابل للہائی کہ وہ جمعہ کو قبول کرنے والی نہ ہو تو یہ حال ہے کس سے؟ یقونوں کے اندر ہوا ضمیر جو کس کو راجے؟ جمعہ کو راجے تو گویا یہ دو شرطیں ذکر کر دیں ایک تو یہ کہ وہ جمعہ کس سیغہ پر ہو؟ منتحل جمعہ اور نیز دوسری شرط گویا یہ ہو گئی کہ وہ جمعہ کو قبول کرنے والی نہ ہو تو دو شرطیں ہو گئیں دو شرطیں ہو گئیں تو انہوں نے آپ کو بتلایا کہ جمعہ جو ہے وہ بھی غیر انصرات کا سبب ہے اور دو سببوں کے قائم مقام ہے دو سببوں کے لیکن اس کی شرط انہوں نے یہ ذکر کی کہ منتحل جمعہ کا سیغہ ہو اس حال میں کہ وہ ہاں کو قبول نہ کرتا ہو گویا دو شرطیں ذکر کر دیں ایک شرط تو یہ کہ وہ سیغہ کونسا ہونا چاہیے؟ منتحل جمعہ والا اور دوسری شرط یہ ہے کہ اس ہاں کو بھی قبول کرنے والا نہ ہو یعنی ہاں سے کیا مراد ہے وہ تائے تانیس مراد ہے جو وقف کی صورت میں کیا بن جاتی ہے؟ ہاں بن جاتی ہے تو دوسری شرط یہ ہو گئی کہ وہ ہاں کو بھی قبول کرنے والا وہ جمعہ ہاں کو بھی قبول نہ کرے وجہ اس کی یہ کیونکہ یہ جو ہاں جو ہے آخر میں آ جائے یعنی آخر میں تائے تانیس آ جائے تو اس صورت میں یہ تائے تانیس مفرد میں آیا کرتی ہے یہ تائے تانیس کس میں آتی ہے؟ مفرد اور مفرد اور جمعہ تو ایک دوسرے کی ضد ہیں جو مفرد ہے وہ جمعہ نہیں جو جمعہ ہے وہ مفرد نہیں تو یہاں سبب بن رہا تھا جمعہ اور وہ جمعہ جب اس میں تائے تانیس آ گئی تو اس کی مشابہت مفرد کے ساتھ ہو گئی تو جمعہ والی جانب کمزور ہو گئی جب جمعہ والی جانب کمزور ہو گئی اب یہ غیر انصر آپ کا سبب نہیں بنے گی صورت سمجھ میں آ گئی؟ ایک لفظ تھا کس وزن پر آ رہا ہے منتحل جمعہ کے وزن پر منتحل تو لہٰذا اب یہ غیر منصرف ہو گا لیکن اگر یہ تا کو قبول کر لیتا ہے تو اس نے تو کس کی مشابہت اختیار کر لی؟ مفرد کی مشابہت اختیار کر لی تو کونسی جانب کمزور ہوئی؟ جمعہ والی جانب کمزور ہو گئی اور جمعہ ہی نے تو کیا بننا تھا غیر انصر آپ کا سبب جب وہ جانب کمزور ہو گئی تو اب یہ غیر انصر آپ کا سبب نہیں بنے گی بلکہ وہ لفظ کیا رہے گا؟ منصرف رہے گا وجہ اچھی طرح سمجھ میں آ گئی بھئی فَتَّيَاقِلَةٌ وَفَرَازِنَةٌ مُنصرفٌ تو سیاقلہ اور فرازنہ کا لفظ دیکھو منصرف ہے سیاقلہ اور فرازنہ کا لفظ منصرف ہے لِقُبُولِهِمَلْحَا اس وجہ سے کہ یہ دونوں کس کو قبول کر لیتے ہیں؟ ہاں کو قبول کر لیتے ہیں ہاں کو قبول کر لیتے ہیں تو کہتے ہیں فَتَّيَاقِلَةٌ وَفَرَازِنَةٌ مُنصرفٌ تو سیاقلہ اور فرازنہ کا لفظ جو ہے منصرف ہے لِقَبُولِهِمَلْحَا اس وجہ سے کہ یہ دونوں قبول کر لیتے ہیں ہاں کو وَهُوَ اَيْضًا قَائِمٌ مَقَامَ السَّبَبَئِنِ اور یہ جامع جو ہے یہ بھی دو سببوں کے قائم مقام ہے میں نے تو آپ کو پہلے بتایا تھا لیکن مصنیس نے تو ابھی آپ کو نہیں بتایا تھا کہ یہ جامع کیا ہے دو سببوں کے قائم مقام ہے وہ اب بیان کر دیا کہتے ہیں وہ وَهُوَ اَيْضًا قَائِمٌ مَقَامَ السَّبَبَئِنِ اور یہ جامع بھی دو سببوں کے قائم مقام ہے وہ دو سبب کیا ہیں؟ تانیس میں پڑا تھا تانیس دو سببوں کے قائم مقام ہے ایک تانیس اور ایک لزوم تانیس بھئی یہاں بھی اسی طرح ہے الجمعیت ولزوموہا ایک جمع ہونا اور یوں کہیں جمعیت اور ایک لزوم جمعیت کے جمع اس کے ساتھ لازم ہے بھئی دیکھئے اردو میں تو ایسا ہوتا ہے ایک لفظ ہے اس کی ایک آگے جمع آ جاتی ہے یا دو قسم کی جمع آ جائیں گی لیکن عربی میں ایسا دیکھیں گے آپ کہ ایک لفظ کی ایک جمع آ جاتی ہے پھر آگے اس جمع کی جمع آ جاتی ہے پھر آگے اس جمع کی آگے کیا آ جاتی ہے جمع آ جاتی ہے تو باروقات یہ سسلہ دو دو تین تین تک چلا جاتا ہے اور جمع کی جمع اور پھر جمع کی جمع آگے آتی چلی جاتی ہے صورت سمجھ میں آ رہی ہے بھئی تو یہ جو منتحل جمعہ کا سیغہ ہے منتحل جمعہ کا سیغہ یہ جو ابھی ذکر کیا علف جمع کے بعد دو حرفوں یا ایک حرف مشدد ہو یا تین حروفوں جن کا درمیان والا حرف ساکن ہو یہ عموماً دوسرے درجے میں آتی ہے کس درجے میں آتی ہے؟ دوسرے درجے میں آ جاتی ہے کبھی پہلے میں بھی آ جاتی ہے لیکن عموماً کہاں آتی ہے؟ دوسرے درجے میں آتی ہے پہلے ایک لفظ کی ایک جمع آئے گی اور پھر اگلی جمع کیا آ جائے گی؟ جمع منتحل جمع آ جائے گی اور دیکھئے بھئی ایک لفظ کی جب جمع آتی ہے تو آپ خود دیکھتے ہیں اس کا سیغہ بدل جاتا ہے مفرد کا وزن ٹوٹ جاتا ہے مفرد کا وزن آپ نے پڑھا ہے نہیں ایک جمع سالم ہے ایک جمع مقصر ہے جمع سالم جس کے اندر مفرد کا وزن سلامت رہتا ہے اور جمع مقصر جس کے اندر مفرد کا وزن ٹوٹ جاتا ہے جیسے رجل ان کی جمع رجال رجل ان میں دیکھو راہ پر زبر ہے رجال میں راہ کے نیچے زیر ہے دیکھو معلوم ہو وزن خراب ہو گیا وزن بدل گیا ٹوٹ گیا بھئی اور رجل ان میں جیم پر پیش ہے رجال میں جیم پر زبر ہے اور رجل ان میں جیم کے بعد لام ہے اور رجال میں جیم کے بعد علف آیا علف جمع آ گیا سورت سمجھ میں آ گئی تو دیکھو ایک لفظ کی میں نے بتایا یہ منتحل جمع جو ہے یہ پہلے درجے میں بھی آ جاتی ہے لیکن عموماً کس درجے میں آتی ہے دوسرے درجے میں آتی ہے بھئی دوسرے درجے میں آتی ہے مثلاً ایک مفرد تھا اس کی جمع آئی جب جمع آئی تو مفرد کا وزن کیا ہوا ٹوٹ گیا پھر اس جمع کی آگے جمع آئی تو اس میں اس جمع کا وزن ٹوٹ جائے گا اب کس کی جمع آ رہی ہے جمع کی جمع تو اس پہلی جمع کا وزن اگلی جمع میں کیا ہوگا ٹوٹ جائے گا پھر مثلا اس جمع کی آگے جمع آتی ہے تو اس دوسری جمع کا وزن اس تیسری جمع میں جا کر ٹوٹ جائے گا صورت سمجھ میں آ رہی ہے تو وزن اس طرح ٹوٹتا چلا جائے گا یعنی بدلتا جائے گا نیا نیا وزن آتا جائے گا لیکن یہ جو جمعہ منتحل جمعہ کا سیغہ ہے یہ جب ایک دفعہ آ جائے تو اس سے آگے پھر جمعہ کا وزن ٹوٹتا نہیں اس سے آگے پھر جمعہ کا وزن میں نے بتایا ایک لفظ کی ایک جمعہ مسئلہ نہ آ جاتی ہے پھر اس آگے جمعہ کی جمعہ پھر اس جمعہ کی جمعہ اور مثلا مفرد سے ہم چلیں مفرد سے پہلی جو جمعہ آئی آگے اس میں مفرد کا وزن ٹوٹ گیا پھر اس جمعہ سے آگے جمعہ آئی پھر اس پہلی جمعہ کا وزن دوسری جمعہ میں جا کر ٹوٹ گیا پھر اس دوسری جمعہ کی تیسری جمعہ مسئلہ نہ آگئی اس میں دوسری جمعہ کا وزان ٹوٹ گیا تو یہ جو جمعہ منتحل جمعہ کا سیغہ ہے جب یہ آ جاتا ہے چاہے یہ پہلے نمبر پر آئے چاہے یہ دوسرے نمبر پر آئے چاہے یہ تیسرے نمبر پر آئے اس سے آگے اگر جمعہ آئے گی تو اس کا وزان نہیں ٹوٹے گا اس کا وزان نہیں ٹوٹے گا اسی کی آگے جمعہ سالم آ جائے گی کیا آ جائے گی اور جمع سالم میں تو وزن نہیں ٹوٹتا اور ہم تو بات کس کی کر رہے ہیں کہ وزن ٹوٹے تو لہذا اس کو منتحل جمع کہتے ہیں جس پر جمعوں کی انتہا ہو رہی ہے منتحا جہاں پر انتہا ہو رہی ہے تو منتحل جمع وہ جس پر جمعوں کی انتہا ہو رہی ہے کیا معنی انتہا ہو رہی ہے یعنی اس سے آگے کوئی نیا وزن نہیں آئے گا یہ ٹوٹے گا نہیں یہ وزن اسی سے آگے جمع سلامت تو آ سکتی ہے لیکن جمع مقصر آگے چاہیے پہلے درجے پہ آجائے آگے پھر وزن نہیں ٹوٹے گا آگے جمع سالم آسکتی ہے جمع مقصر نہیں چاہیے دوسرے نمبر پر آجائے آگے جمع سالم آسکتی ہے جمع مقصر نہیں آسکتی بات سمجھ میں آگئی لہذا معلوم ہوا کہ جمع منتحل جمع جو ہے اس کا وزن پھر دوبارہ ٹوٹتا نہیں ٹوٹتا ہے گویا اس کی آگے جمع تکثیر نہیں آسکتی جمع سالم آسکتی اور جمع تکثیر نہیں آسکتی یہاں تک بات سمجھ میں آگئی اب اس مقام کو سمجھو بھئی یہ مشکل مقام ہے کوئی بھی آپ سے سوال پوچھ سکتا ہے آپ پر اعتراض کر سکتا ہے آپ کے ذہن میں جواب ہونا چاہیے انہوں نے کہا یہ جو جمع ہے یہ جو منتحل جمع والی یہ بھی کیا ہے دو سببوں کے قائم مقام بھئی وہ دو سبب کیا ہیں کہتے ہیں ایک تو جمعیت اور ایک لزوم جمعیت اور ایک ممتنے ہونا اس بات کا یعنی یہ ممتنے ہے یہ ممتنے ہے یعنی نممکن ہے کہہ لیں یا منع ہے کہ پھر ایک مرتبہ اس کی جمع لائی جائے کونسی جمع جمع تکثیر جمع تکثیر معنی وہ آگے اس کا جمع تکثیر آنا ممتنے ہے پھر جمع تکثیر آگے نہیں آئے گی سوال یہ پیدا ہوتا ہے انہوں نے ہمیں کہا کہ یہ منتحل جمع کا جسیغہ آیا اور یہ والی جو جمع ہے یہ خود دو سببوں کے قائم مقام وہ دو سبب کیا ہیں آگے دو سبب بیان کرنے چاہیے انہوں نے تین بیان کر دیئے اعتراض سمجھ میں آیا کہ یہ کس کے سبقائیں مقام ہے دو سببوں کے تو کتنے سبب آگے ذکر ہونے چاہیے دو انہوں نے تین ذکر کر دیئے الجمعیتو ایک وَلُزُومُحَا دو وَمْتِنَعُ عَيُجْمَعَ مَرَّتًا اُخْرَا جَمَعَ تَكْثِیرِ تیسرا تین بیان کر دیئے اشکال سمجھ میں آیا تو کوئی بھی آپ سے اشکال کر سکتا ہے آپ پر اعتراض کر سکتا ہے کہ انہوں نے تو دو سبب کہے یہ تین کیسے بیان کر رہے ہیں تو یاد رکھنا یہ جو لُزُومُحَا کے بعد وَمْتِنَعُ آرَہا ہے یہ عطفِ تفسیری ہے یہ کیا ہے یہ لُزُومُحَا کے لئے عطفِ تفسیری ہے عطفِ تفسیری یاد رکھئے اس کو کہتے ہیں جس میں آگے آنے والا مَاتُوف جو پہلے آتا ہے اس کو کہتے ہیں مَاتُوفُنْ عَلَيْه اس پر عطف کیا جا رہا ہے اور بعد والے کو کہتے ہیں مَاتُوف تو یہاں پر امتِنَعَ کا عطف ہے لُزُوم پر تو لُزُومُحَا ہوا مَاتُوفُنْ عَلَيْه کیا ہوا مَاتُوفُنْ عَلَيْه اور امتِنَعَ کیا ہوا مَاتُوف تو عطفِ تفسیری اس کو کہتے ہیں جس میں ماتوف جو ہوتا ہے ماتوف کونسا ہے امتنا ماتوف وہ تفسیر بیان کرتا ہے ماتوف انعالی کی یعنی اسی کا معنی بیان کرتا ہے اسی کی تفسیر کرتا ہے یعنی اسی کا وہ کوئی الگ چیز نہیں ہوتی اسی ماتوف انعالی کا معنی ذکر کیا جاتا ہے لیکن کس صورت میں عاطف کی صورت میں عاطف کی صورت میں ذکر کر دیا جاتا ہے یہ تفسیر ہے یہ معنی ذکر بیان ہو رہا ہے کس کا لزوم موہا کا کس کا تو یہ الگ چیز ہے ہی نہیں اسی لزوم کا معنی بیان ہوا تو چیزیں وہی دو ہیں سبب وہی دو ہیں ایک جمعیت اور ایک لزوم جمعیت لزوم جمعیت کا معنی بیان کر دیا کیا معنی جمعیت لازم ہے اس کے ساتھ اس کا معنی یہ ہے کہ یہ جو جمع آگئی کونسی جمع آئی ہے ابھی یہ جو ابھی جمع آگئی کونسی جمع منتحل جمع یہ والی جو جمع آگئی یہ اب اس کے ساتھ لازم ہو گئی آگے پھر یہ ٹوٹ کر نیا وزان نہیں آئے گا تو دیکھو ایک ہی بات ہو گئی یا نہیں ہو گئی یہ جمع کے لازم ہونے کا کیا معنی بھئی ایک لفظہ اس کی ایک جمعی پھر دوسری جمعی پھر تیسری جمع آگئی مثلا یہ منتحل جمع آگئی تیسرے درجے میں تو یہ جمعیت اس لفظ کے ساتھ اب لازم ہے یعنی یہ وزن اب اس لفظ کے ساتھ لازم ہو گیا یہ تیسرے نمبر پر آیا اب دوبارہ یہ وزن ٹوٹ کر نیا وزان نہیں جب نیا وزن نہیں آئے گا معلوم ہے یہ وزن اس کے ساتھ اب لازم ہو گیا معنی سمجھ میں آگیا یہ معنی ہے لزوم و حاکز جمعیت اس کے ساتھ لازم ہے کیا معنی ہے کہ یہ جمعیت اس کے ساتھ لازم ہے اور یہ بات ممتنے ہے کہ ایک مرتبہ پھر اس کی آگے جمع تقصیر لائی جائے یعنی جمع مقصر لائی جائے یہ جگہ اچھی طرح سمجھ میں آگئی یہ کیا ہے عطف تقصیری ہے کس کے لئے لزوم و حاکز کیا معنی عطف تقصیری کہ یہ معطوف کیا کر رہا ہے اسی معطوف انعالی کا معنی بیان کر رہا ہے اسی کی تفسیر بیان کر رہا ہے اور اس عطف کو کیا کہتے ہیں عطف تفسیری تو کہتے ہیں یہ جمع بھی دو سببوں کے قائم مقام ہے الجمعیت و لزوموہا ایک جمع ہونا اور ایک لزوم جمعیت اور لزوم جمعیت کیا ہے کہتے ہیں امتناع ایجمع مراتا اخراجمع تقصیری وہ ممتنے ہونا ہے اس بات کا کہ ایک مرتبہ پھر اس کی جمع تکصیر لائی جائے فَقَأَنَّهُ جُمِعَ مَرَّتَن تو گویا یہ اسی طرح ہے کہ اس کی جمع لائی گئی ہو دو مرتبہ اس کی جمع لائی گئی ہو دو مرتبہ بھئی میں نے آپ کو بتایا یہ جمع منتحل جمعوں کا سیغہ عموماً دوسرے درجے میں آتا ہے کبھی پہلے میں بھی آ جاتا ہے کبھی تیسرے میں بھی آ جائے گا لیکن عموماً کس میں آئے گا دوسرے درجے میں آئے گا معلوم ہوا لفظ کی پہلے ایک جمع آئے گی پھر اس جمع سے آگے دوسرا جمع کا کیا آئے گا جمع منتحل جمع کا وزن آئے گا تو یہ کس درجے میں آتی ہے دوسرے درجے میں آتی ہے تو جب دوسرے درجے میں آ رہی ہے تو یہ عموماً آتی دوسرے درجے میں کس میں ہے جب دوسرے درجے میں آئی تو گویا کہ دو مرتبہ جمع کیا گیا لفظ کو پہلے مفرد تھا ایک جمع آگئی تو ایک مرتبہ جمع آگئی یا نہیں آگئی پھر دوبارہ جمع کیا گئی جمع آئی وہ جمع منتحل جمع آگئی تو کتنے درجے میں آئی دوسرے گویا لکھ کو کسی دفعہ جمع کیا گیا دو مرتبہ جب دو مرتبہ جمع کیا گیا تو گویا ایک مرتبہ جمع وہ ایک سبب بن گئی اور دوسری مرتبہ جمع دوسرا سبب بن گئی صورت سمجھ میں آگئی بھئی یہ مانا ہے فَقَأَنَّهُ جُمِعَ مَرَّتَيْن تو گویا کہ اس کو جمع کیا گیا ہے مرَّتَيْن کتنی مرتبہ دو مرتبہ اور میں نے بتایا یہ ضروری نہیں ہے دوسرے درجے میں جمع ہے پہلے میں بھی آ جاتی ہے لیکن عموماً کس درجے میں آتی ہے دوسرے درجے میں آتی ہے یہاں تک بات سمجھ میں آگئی معلوم ہوا جمع سبب بنے گی غیر منصرف ہونے کا اور اس کی شرط کیا ہے کہ سیغہ کونسا ہو منتحل جمع والا اور نیز وہ ہاں کو قبول نہ کرے کیونکہ اگر ہاں کو قبول کرے گا تو اس کی مشابہت کس کے ساتھ ہو گئی مفرد کے ساتھ اور حالانکہ یہ تو جمع ہے اس نے سبب بننا ہے جب اس کی مفرد کے ساتھ مشابہت آ جائے گی تو پھر جمع والی جانب اس کی کیا ہو جائے گی کمزور ہو جائے گی تو پھر یہ اثر نہیں دکھائے گی اپنا اور وہ لفظ غیر منصرف نہیں ہوگا تو دو شرطیں ہو گئیں ایک تو یہ کہ سیغہ کونسا منتحل جمع والنیز دوسری شرط کیا کہ وہ ہاں کو قبول نہ کرتا ہو اگلا سبب دیکھئے کہتے ہیں ہم مت ترکیبو اگلا سبب آگیا ترکیب بھئی ترکیب کا معنی ہے جوڑنا جوڑنا رکب بھئیو رکبو ترکیبا اور ترکیب اسے کہتے ہیں کہ دو لفظوں کو جوڑ کر ایک بنا لیا جائے دو لفظوں کو جوڑ کر جیسے آگے مثال آئے گی بالا بکہ بالا بکہ بال یہ بودھ کا نام تھا اور بکہ ایک آدمی کا نام تھا لیکن ان دونوں کو جوڑ کر ایک نام بنا لیا گیا اور جسے علاقے میں یہ تھا اس شہر کے جس نے ایک شہر کی اس نے بنیاد رکھی ایک بستی کی تو اس بستی کا نام ہی بالا بکہ پڑ گیا کیا نام پڑ گیا تو دیکھو بالا بکہ میں دو لفظوں کو جوڑ کر ایک لفظ بنا لیا گیا تو یہ ہے ترکیب بھئی ترکیب تو کہتے ہیں امت ترکیب باقی ترکیب جو ہے فشرتو اینکونا علمن تو اس کی شرط یہ ہے کہ علم ہونا چاہیے وہ جو دو لفظوں کو جوڑ کر ملایا گیا ہے ان لفظ اب اس کو کیا ہونا چاہیے اس مرقب کو علم ہونا چاہیے بلا اضافت و لا اصناد بغیر اضافت کے اور بغیر اصناد کے یعنی دیکھو بھئی یہ دو لفظوں کو جوڑ کر ملایا ہے اور جوڑ کر کسی کا نام رکھا گیا ہے نام رکھا گیا ہے لیکن یہ جو دو لفظوں کو جوڑا گیا ان دو لفظوں کے درمیان اضافت نہ ہو پہلا لفظ مضاف بن رہا اور دوسرا مضافون ہل ہے ایسا نہیں ہونا چاہیے بلا اضافت بغیر اضافت کے ہو و لا اصناد اور ان دونوں میں اصناد بھی نہ ہو یعنی یہ پورا جملہ بھی نہ ہو کیونکہ اصناد ہو جہاں آ جاتا ہے وہ کیا ہوتا ہے پورا جملہ زیدن قائم دیکھو قائم ان کا اصناد ہے کس کی طرف زید کی طرف کیونکہ پھر یہ جملہ بن جائے گا تو ترکیب کی کیا شرط انہوں نے بیان کی کہ وہ علم ہو کہ وہ کیا ہو علم ہو اور بغیر اضافت اور بغیر اصناد سوال یہ ان دونوں کی نفی کیوں کی اضافت بھی نہیں ہونی چاہیے اصناد بھی نہیں ہونا چاہیے کیا وجہ ہے کہتے ہیں وجہ اس کی یہ بھئی اس لیے کیونکہ اضافت آپ کو میں نے پہلے ہی بھی بتلایا تھا کہ یہ غیر منصرف پر بھی علی فلام داخل ہو جائے تو وہ کس کے حکم میں ہو جاتا ہے منصرف یعنی اس پر کسرہ آ جاتا ہے تنوین تو نہیں آ سکتی کیونکہ علی فلام کے ساتھ تنوین جمع نہیں ہوتی اور نیز اسی طرح اگر غیر منصرف مضاف بن جائے اس کی اضافت کر دی جائے آگے کسی لفظ کی طرف تو اس طورت میں بھی یہ منصرف کے حکم میں ہو جاتا ہے یعنی اس پر پھر کسرہ آ جاتا ہے تو اسی لیے انہوں نے کہا کہ ان دو لفظوں میں اضافت نہیں ہونی چاہیے کیونکہ اضافت تو غیر انصرف کے منافی ہے اضافت جب آ جائے گی پھر تو وہ کس کے حکم میں ہو جاتا ہے منصرف اسی لیے کہا وہ دو لفظ جن کو جوڑا گیا ہے ان کے درمیان اضافت نہ ہو اور نیز کہا اسناد بھی نہ ہو وجہ اس کی یہ کہ جب اسناد آ جائے گی تو معلوم ہو یہ پورا جملہ ہے اور جملہ جملہ یاد رکھیں مبنی ہوتا ہے کیا ہوتا ہے مبنی حتیٰ کہ بعض علماء نے تو فرمایا کہ جملہ مبنی الاصل ہے جملہ کیا ہے آپ نے پڑا تھا مبنی الاصل کتنی چیزیں ہیں تمام حروف ہیں اور فیل ماضی ہے اور فیل امر حاضر ہے تمام حروف فیل ماضی اور فیل امر حاضر بھئی آپ نے پڑا یہ مبنی الاصل ہیں لیکن بعض علماء کیا فرماتے ہیں کہ جملہ بھی کیا ہے مبنی الاصل تو لہذا یہ کہتے ہیں کہ اسناد بھی نہ ہو اس مرقب کے درمیان اس لئے کیونکہ اگر اس میں اسناد ہوئی تو وہ تو جملہ ہوگا اور جب جملہ ہوگا تو پھر وہ کیا ہوگا مبنی اور ہماری بحث تو معرب کے اندر چل رہی ہے مبنی کا بات تو آگے آنے والا ہے تو یہ غیر منصرف معرب ہوتا ہے یا مبنی ہوتا ہے معرب ہوتا ہے تو وہ تو پھر مبنی بن جائے گا اس لئے اسناد نہیں ہونی چاہیے کیونکہ اسناد ہوگی تو وہ کیا بن جائے گا جملہ اور جملہ کیا ہوتا ہے مبنی یعنی یہ مبنی بن جائے گا تو کہتے ہیں اَمَّا تَرْكِبُ فَشَرْتُهُ اَنْ يَكُونَ عَلَمًا بِلَا اِضَافَتِمْ وَلَا اِسْنَادٍ تو ترکیب جو ہے اس کی شرط یہ ہے کہ وہ عَلَمْ هُو بِلَا اِضَافَتِمْ وَلَا اِسْنَادٍ بغیر اِضَافَتْ کے اور بغیر اِسْنَادْ کے کا بَعْلَ بَقْقَ جیسے بَعْلَ بَقْقَ تو دیکھئے میں نے بتایا کہ یہ بَعْلْ بُدْ کا نام تھا اور بَقْقَ آدمی کا نام تھا اور ان دونوں کو جوڑ کر کیا بنا لیا گیا بَعْلَ بَقْقَ شہر کا نام فَعَبْدُ اللَّهِ مُنصَرِفٌ بس عبداللہ کا لحظ منصرف ہے عبداللہ بھئی ایک آدمی کا نام آپ رکھتے ہیں عبداللہ عبداللہ لفظ عبد اور لفظ اللہ ان دونوں کو جوڑ کر ایک مرقب بنا لیا ترکیب آگئی یا نہیں آگئی ترکیب کا بھی کیا معنی تھا جوڑنا اور ان دونوں لفظوں کو جوڑ کر ایک شخص کا نام رکھ دیا عبداللہ نام استعمال کرتے ہیں یا نہیں کرتے آپ عبداللہ تو دیکھو یہ مرقب ہے تو لہذا ترکیب آگئی اور ترکیب کی شرط کیا تھی علم ہونا چاہیے علم بھی ہے عبداللہ بھی کیا ہے کسی کہا نام ہے تو اس کو غیر منصرف ہونا چاہیے لیکن غیر منصرف نہیں کیوں نہیں غیر منصرف بھئی کیونکہ اس میں اضافت ہے بھئی عبد کا اضافت ہو رہی ہے لفظ اللہ کی طرف بھئی اس لئے کہا فَعَبْدُ اللَّهِ مُنصَرِفٌ تو عبداللہ منصرف ہے وَمَعْدِي قَرِبُ غَيْرُ مُنصَرِفِن اور معدی قرِب کیا ہے غیر منصرف ہے یہ بھی دولہ معدی اور قرِب کو ملایا بھئی کیونکہ اس میں اضافت بھی نہیں ہے اور اسناد بھی نہیں ہے بھئی وَشَابَ قَرْنَاهَ مَبْنِيُن اور شَابَ قَرْنَاهَ یہ مبنی ہے بھئی شابَ یشیبُ کا معنی سفید ہونا قرن قرن کہتے ہیں بالوں کی مِنڈھی بھئی عورتیں بالوں کو رسی کی طرح جو بنا لیتی ہیں بالوں کی چھوٹی اس کو کیا کہتے ہیں قرن اور یہ تصنیہ ہے قرنانی قرن علف نونسات ملایا ہے قرنانی اور ہا کی طرف اضافت کر دی تو نون اضافت سے گر گیا قرنہ شابَ قرنہ سفید ہو گئیں اس کی دونوں چھوٹیاں اس عورت کی دونوں مِنڈھیاں یا دونوں چھوٹیاں کیا ہیں سفید ہو گئیں اب دیکھئے شابَ فیل اور قرنہ اس کے لئے فاعل تو یہاں اسناد آ گیا اب یہ بھئی کوئی عورت تھی اس کے بالوں کی دونوں چھوٹیاں سفید ہو گئیں تھی تو کسی عورت نے یہ بات کہہ دی شابَ قرنہ اس کی دونوں چھوٹیاں سفید ہو گئیں ہیں بس اس کا نام ہی یہ پڑ گیا اور سارے اس کو کیا کہتے تھے شابَ قرنہ نام پڑ گیا اس کا تو دیکھو اس سارے شابَ الگ لفظ قرنہ الگ لفظ لیکن اس سارے کو جوڑ کر اس کا نام رکھ دیا گیا اور تو ترقیب آ گئی اور ترقیب میں شرک کیا تھی عالمیت عالمیت بھی پائی جا رہی ہے لیکن یہاں پر اسناد موجود ہے اور ہم نے تو کیا کہا تھا اسناد موجود نہ ہو جب اسناد موجود ہے پھر تو یہ مورب رہا ہی نہیں مبنی ہوتا ہے تو یہ مبنی ہے تو کہتے ہیں وَشَابَ قَرْنَاحَ مَبْنِ اور شابَ قَرْنَاحَ کیا ہے مبنی ہے بھئی اَمَّ الْأَلِفُ وَنْنُونُ الزَّائِدَتَانِ اِنْكَانَ تَعْفِسْ مِنْ فَشَرْتُهُ اَنْ يَكُونَ عَلَمًا ترقیب کا بیان بھی مکمل ہوا اب علف نون زائدہ تان کا بیان آیا بھئی علف نون زائدہ تان اچھا بھئی علف نون زائدہ تان بھئی یہ کسی لفظ کے آخر میں علف نون زائد کر دی بڑھا دیے جاتے ہیں اس لئے ان کو کیا کہتے ہیں علف نون زائدہ تان تو یہ زائد ہوتے ہیں حرف اصلی سے حرف اصلی نہیں ہوتے زائد ہوتے ہیں اور یہ علف نون زائدہ تان غیر انفراف کا سبب بنیں گے لیکن اس میں کی بھی شرط ہے شرط پوری ہوگی تو یہ سبب بنیں گے اگر شرط پوری نہیں تو پھر بے شک یہ آ جائیں ان کا کوئی اثر ظاہر نہیں ہوگا تو تفصیل یاد رکھیں کہ یہ علف نون زائدہ تان ہیں یا تو یہ اس میں محض کے اندر آئیں گے یا صفت کے اندر آئیں گے کس کے اندر آئیں گے یا تو اس میں محض ایک اسم ہے صفت نہیں ہے یا تو اس کے اندر علف نون زائدہ تان آئیں گے یا کس کے آخر میں آئیں گے صفت کے آخر میں آئیں گے اگر اس میں محض کے آخر میں علف نون زائدہ تان آتے ہیں تو وہ پھر علم ہونا چاہیے کیا ہونا چاہیے علم ہونا چاہیے کیا بات میں نے کی کہ یہ علف نون زائدہ تان سبب بنیں گے غیر انصراف کا لیکن کب جب ان کی شرط پوری ہو شرط پوری ہو اور شرط کیا ہے میں نے تفصیل بتائی کہ یہ کس میں آتا ہے کبھی اسم میں آتے ہیں علف نون زائدہ تان کبھی کس میں آتے ہیں صفت اگر اسم میں یہ آ رہے ہیں تو یہ غیر انصراف کا سبب بنیں گے لیکن شرط یہ ہے کہ وہ علم ہونا چاہیے وہ اسم کیا ہونا چاہیے علم ہونا چاہیے اور اگر یہ صفت میں آ رہے ہیں علف نون زائدہ تان تو یہ علف نون زائدہ تان سبب بنیں گے غیر انصراف کا جبکہ شرط پوری ہو اور شرط کیا کہ اس لفظ کی مؤنس فعلانت وزن پر نہیں آنی چاہیے اگر اسم میں آئے تو پھر کیا شرط کہ وہ عالم ہونا چاہیے اور صفت میں آئے تو بھی سبب بنیں گے لیکن پھر کیا شرط ہے کہ اس صفت کی مؤنس فعلانت وزن پر نہیں آنی چاہیے اگر آئے گی پھر یہ معصر نہیں ہوگا اپنا سر نہیں دکھائے گا بات سمجھ میں آگئی دیکھئے اب کتاب پر کہتے ہیں اگر یہ دونوں کس میں ہوں علف نون زائدہ تان اسم میں ہوں تو شرط اس کی یہ ہے کہ وہ علم ہو جیسے عمران اور عثمان بھئی دیکھئے عمران وہی عائن نیمرہ کے آخر میں علف نون زائدہ تان آگئے عثمان میں بھی اسی طرح ہے اور یہ دونوں بھئی اسم ہیں صفات نہیں اور اسم کے اندر علف نون زائدہ تان آ جائیں تو اس کے محصر ہونے کے لئے کیا شرط تھی علم ہونا اور عمران اور عثمان یہ بھی کیا ہیں علم ہیں لہذا یہ غیر منصرف اسی لئے کا عمران کاف جارہ داخل ہے لیکن عمران پر کسرہ بھی نہیں اور تنمین بھی نہیں اسی طرح عثمان پر بھی کسرہ بھی نہیں اور تنمین بھی نہیں اور سعدان جو ہے یہ ایک پودے کا نام ہے نبت کسے کہتے ہیں تو یہ منصرف ہے لعدم العالمیتی علمیت نہ ہونے کی وجہ سے سعدان بھی بھئی یہ اس میں محض اور اس کے آخر میں کس کا اضافہ کر دیا علف نون زائدتان کا اضافہ کر دیا گیا تو یہ ایک پودے کا نام ہے لیکن اس میں علمیت نہیں ہے اس لئے یہ کیا ہے منصرف ہم نے تو کیا کہا تھا علم ہونا چاہیے اگر اسم کے اندر علف نون زائدتان ہے تو سعدان ایک پودے کا نام ہے آپ کے ذہن میں اشکال آئے گا کہ جب یہ پودے کا نام ہے پھر تو یہ علم ہوا اشکال سمجھ میں آ رہا ہے آپ نے کیا کہا تھا کہ اسم محض کے اندر اگر علف نون زائدتان ہے تو کیا شرط ہے علم ہونا چاہیے تو سعدان بھی ایک پودے کا نام ہے جب نام ہے تو نام کو کیا کہتے ہیں عربی میں علم کہتے ہیں تو یہ علمیت والی شرط تو پوری ہے لیکن یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ اس میں علمیت نہیں بھئی یاد رکھو علم جو ہوتا ہے نا کسی معین ذات پہ دلالت کرتا ہے کس پر دلالت کرتا ہے معین ذات پہ مثلا آپ کا ایک ساتھی ہے زید ایک ہے بکر ایک ہے خالد ایک ہے یوسف میں نے جیسی زید کا نام لیا آپ کے ذہن میں فوراں کس کا تصور آیا زید کا ہی آیا میں نے جیسی خالد کا نام لیا آپ کے ذہن میں خالد ہی کا تصور آیا زید یا یوسف وغیرہ کا تصور نہیں دیکھو یہ اس معین ذات پہ دلالت کر رہا ہے یہ کیا کر رہا ہے اس معین ذات پر دلالت کر رہا ہے معین ذات پر جبکہ سادان اس طرح نہیں ہے سادان ایک پودے کا نام ہے وہ پودا ایک پودا آپ کے دائیں طرف لگا ہے ایک سامنے لگا ہوا ہے ایک بائیں طرف لگا ہوا ہے کوئی آپ سے پوچھے دائیں طرف والے پودے کے بارے میں یہ کون سا پودا ہے آپ کہیں گے سادان ان سامنے لگا ہے پوچھے گا یہ کون سا ہے آپ کہیں گے سادان ان تیسری طرف لگا ہے اس کا کیا نام ہے وہ آپ بھی کہیں گے سادان ان دیکھو سب پہ سادان بول رہے ہیں یا نہیں جبکہ زید عمر بکر دو یا تین آدمیوں پہ بولا جاتا ہے یا ایک ایکی فرد کا نام ہے یہ ایک ایکی فرد کا نام ہے سورت سمجھ میں آگئی تو یہ عالم نہیں ہے بھئی عالم نہیں ہے پودے کا نام ضرور ہے اس کا اسم ضرور ہے لیکن اس کا عالم نہیں اگر عالم ہوتا تو کسی ایک معین اس پہ دلالت کرتا دوسرے اور تیسرے پہ یہ دلالت نہ کرتا سورت سمجھ میں آگئی تو کہتے ہیں فسادان اسم نبت منصرف یہ منصرف ہے لعدم العالمیت کس وجہ سے عالمیت کے نہ ہونے کی وجہ سے اور جوئین کانتا فی صفت اور اگر علف نون زائدتان کسی صفت کے اندر آ جائیں فشرط ہو اللہ یکون مؤنس ہو علا فعلانت تو اس کی شرط اس کے معصر ہونے کی شرط یہ ہے کہ اس اسم کی جو ہے مؤنس اس صفت کی جو ہے مؤنس فعلانہ وزن پر نہ آئے کسکرانہ جیسے سکرانہ بھئی سکران سکران کہتے ہیں مدہوش کو جو نشے میں ہو اب سکران کے آخر میں کیا آرہا ہے علف نون اور یہ علف نون صفت میں آرہا ہے اسم میں نہیں تو یہ غیر انصرف کا سبب بنے گا یا نہیں بنے گا تو آپ غور کر لیں سکران کے مؤنس سکرانتن آتی ہے یا نہیں ہم نے دیکھا نہیں سکران کے مؤنس سکرانتن نہیں آتی شرط پوری ہو گئی ہم نے بھی کیا کہا تھا کہ صفت میں آ کے آئے علف نون زائدہ تان تو وہ معصر ہوگا سبب بنے گا اس لفظ کو غیر منصرف بنا دے گا جبکہ شرط پوری اور شرط کیا کہ مؤنس فعلانتن وزن پر نہ آئے اس کی بھی مؤنس فعلانہ وزن پر نہیں آتی لہٰذا یہ سکرانہ اس کو آپ نے غیر منصرف پڑھنا ہے کیونکہ اس صفت میں کیا ہے شرط پوری ہے فَنَدْمَانُن مُنصرفُن لِوَجُودِ نَدْمَانَةِن جبکہ ندمان کا لفظ منصرف ہے لِوَجُودِ نَدْمَانَةِن ندمانہ کے پائے جانے کی وجہ سے کیونکہ اس ندمان کے مؤنس کیا آتی ہے ندمانتن ندمانتن آتی ہے تو لہٰذا ندمان کے آخر میں بھی علف نون زائدہ تان لیکن یہ مؤثر نہیں ہوں گے علف نون زائدہ تان تو ہیں لیکن اپنا اثر نہیں دکھائیں گے یعنی غیر منصرف کا سبب نہیں بنیں گے کیونکہ یہ دونوں صفت میں آ رہے ہیں صفت کے اندر کیا شرط تھی کہ اس کی مونس فعلانتن وزن پر نہ آئے حالانکہ اس کی مونس تو فعلانتن ندمانتن آ رہی ہے بھئی بات سمجھ میں آ گئے چلو بھئی اب شروع سے جلدی جلدی ہم سارے دوہرا لیتے ہیں جس نے اب تک پڑھے ہیں بھئی اسباب مناصخ میں سب سے پہلے آپ نے عدل کے بارے میں پڑھا عدل کسے کہتے تھے کہ کسی لفظ کو پھیرنا اس کی سیغہ اصلیہ سے دوسرے سیغہ کی طرف اور یہ دو قسم پر ہے ایک عدل تحقیقی اور ایک عدل تقدیری عدل تحقیقی وہ ہے جس کی ہمارے پاس دلیل موجود ہو عدل تقدیری وہ ہے جس کی ہمارے پاس کوئی دلیل موجود نہ ہو اور آپ نے پڑھا تھا یہ وزن فعل کے ساتھ جمع نہیں ہو سکتا عدل کیونکہ عدل کے اپنے اوزان اور وزن اور فعل کے اپنے اوزان اور نیز یہ کس کے ساتھ جمع ہو سکتا ہے عالم کے ساتھ جمع ہو سکتا ہے جیسے عمر اور زفر اور نیز یہ وصف کے ساتھ بھی جمع ہو سکتا ہے جیسے سلاسہ اور مسلسہ اخر اور جمع وغیرہ اس کے بعد دوسرا آپ نے وصف پڑھا تھا وصف جو ہے یہ غیر انصراف کا سبب بنتا ہے اور یہ آپ نے پڑھا کہ یہ عالم کے ساتھ جمع نہیں ہو سکتا کیوں؟ کیونکہ وصف دلالت کرتا ہے ذات مبہم پر اور علم دلالت کرتا ہے ذات معین پر تو دونوں ایک گوسرے کے ایک گوسرے کے زد ہیں جمع ہو ہی نہیں سکتے اور پھر وصف جو ہے اس کے لیے آپ نے شرط پڑی تھی کہ وصف جو ہے مؤثر ہوگا بشرتے کے اصلے وضع میں کیا ہو وہ لفظ اصلے وضع میں اصلے وضع کے اعتبار سے وہ وصف ہونا چاہیے یعنی اس کو جب بنایا ہی گیا تھا کس طور پر بنایا گیا تھا اس لفظ کو بطورے وصف کے اگر اس کو بنایا تو وصف کے طور پر نہ گیا ہو وضع تو وصف کے طور پر نہیں کیا لیکن بعد میں وصف کے طور پر استعمال ہونے لگا تو یہ بات کا اعتبار نہیں ہے بلکہ کس کا اعتبار ہے اصلے وضع کا ہے لہذا مرر تو بھی نسوطن اربعین دیکھو نسوطن اربعین اربعین اس کی صفت ہے تو دیکھو وصفیت بھی ایک سبب وصفیت آگئی اور دوسرا سبب وزن فیل ہے اربعہ اکرامہ وزن ہے تو دونوں سبب پائے جا رہے ہیں لیکن پھر بھی آپ کیا پڑھ رہے ہیں مرار تو بھی نسوطن اربعین کسرہ بھی پڑھ رہے ہیں اور تنوین بھی پڑھ رہے ہیں بھئی کیا وجہ ہے دو سبب تو ہیں بھئی وجہ یہ ٹھیک ہے دو سبب ہیں لیکن یہ دوسرا سبب مؤثر نہیں یہ اپنا اثر نہیں دکھائے گا کیونکہ اصلے وضع میں اربعہ کا لفظ وصف کے لئے نہیں وضع بلکہ یہ تو کس لئے وضع ہے عدد کے لئے تو اس وقت وصفیت اگرچہ ہے بھی لیکن اس کا کوئی اثر نہیں ہوگا تو آسان لفظوں میں اب یوں ہی کہو اس کے اندر ایک ہی سبب ہے دوسرا سبب ہے ہی نہیں کیونکہ اس کی شرط نہیں پوری جب شرط نہیں تو مشروط بھی نہیں جیسے وضو نماز کے لئے شرط ہے وضو نہیں تو نماز بھی نہیں ایک آدمی بغیر وضو کے آتا ہے اور آ کر دیکھو اسی طرح اللہ اکبر کہتا ہے قیام بھی کرتا ہے قرات بھی کرتا ہے رکو سجدہ سارا کچھ کر لیتا ہے لیکن آپ مجھے بتائیے کیا اس کی نماز ہوئی نماز نہیں ہوئی کیونکہ شرط نہیں تو مشروط بھی نہیں اس کے بعد تیسرا سبب جو ہم نے پڑا تھا وہ تانیس تھا بھئی تانیس آپ کو میں نے بتایا دو قسم پر ہے ایک تانیس لفظی اور ایک تانیس معنوی تانیس لفظی جو ہے وہ تین قسم پر ہے تانیس بٹا یا تانیس بالالف المقصورہ اور تانیس بالالف الممدودہ جبکہ تانیس معنوی وہ ہے جس کے اندر لفظوں کے اندر کوئی کسی قسم کے علامت نہ ہو اس میں سے آپ نے پڑا کہ تانیس بالالف جو ہے وہ خود دو سببوں کے قائم مقام ہے ایک تانیس اور ایک لزوم تانیس جبکہ تانیس بٹا اس کے اندر شرط ہے کہ وہ کیا ہو علم ہو تاکہ یہ تا اس لفظ جدا نہ ہو سکے اور تانیس معنوی کے اندر دو شرطیں تھی ایک شرط کیا تھی کہ وہ لفظ کیا ہو علم ہونا چاہیے اور دوسری شرط یہ کہ تین باتوں میں سے ایک بات پوری ہو وہ لفظ کیا ہو تین حروف سے زائد ہو یا اگر تین پر ہے تو درمیان والا متحرک ہو اور اگر درمیان والا متحرک بھی نہیں ہے تو پھر کم از کم کیا ہو آجامی ہونا چاہیے تو اگر یہ دونوں شرطیں پوری ہوں علمیت والی شرط بھی پوری اور یہ تین میں سے کوئی ایک بات بھی پوری ہو تو اس لفظ کو غیر منصرح پڑنا واجب اور اگر پہلی شرط علمیت والی تو پوری ہے دوسری شرط میں سے کوئی حصہ بھی پورا نہیں ہو رہا تو پھر اس کو منصرح بھی پڑھ سکتے ہیں اور غیر منصرح بھی پڑھ سکتے ہیں اس کے بعد اسباب منصرح میں سے ہم نے معرفہ پڑھا تھا اور آپ نے پڑھا تھا کہ معرفہ کی پانچے کس مومے سے صرف عالم جو ہے وہ سبب بنے گا وہ کچھ تو مبنی ہیں اور یہ تو معرف کی قسم چل رہی ہے غیر منصرح کس کی قسم ہے معرف کی تو کچھ تو وہ ان میں سے معرفہ مبنی ہیں لہٰذا وہ بھی نکل گئے اور کچھ معرفہ وہ ہیں جن میں اضافت ہے یا علف لام آئے گا اور اضافت اور علف لام یہ دونوں تو کیا ہیں غیر انصراف کے منافی ہیں غیر منصرح پر بھی علف لام آ جائے تو کس کے حکم میں ہو جاتا ہے منصرح کے تو اضافت اور علف لام کیا ہیں غیر انصراف کے منافی ہیں تو صرف عالمیت رہ گئی تو وہ عالم رہ گیا تھا تو اس لئے ہم نے کہا کہ عالمیت جو ہے وہ سبب بنے گی اور یہ بھی آپ نے پڑا کہ یہ عالمیت وصف کے ساتھ جمع نہیں ہو سکتی کیونکہ عالم دلالت کرتا ہے ذات معین پر اور وصف دلالت کرتا ہے ذات مبہم پر اس کے بعد عجمہ کے بارے میں آپ نے پڑا تھا کہ عجمہ بھی سبب بنے گا غیر انصراف کا لیکن اس کے لئے بھی شرط تھی ایک شرط بھئی ایک تو یہ کہ عجمی زبان میں بھی کیا ہونا چاہیے عالم ہونا چاہیے اور دوسری شرط کیا کہ تین حروف سے زائد ہو اور اگر تین سے زائد نہیں تو پھر درمیان والا حرف کیا ہونا چاہیے متحرک ہونا چاہیے اور میں نے آپ کو بتایا تھا عجمی زبان میں عالم ہونا ضروری نہیں ہے بلکہ کیا ضروری ہے کہ عربی میں جب پہلی دفعہ استعمال ہو تو بطور عالم کے استعمال ہو تاکہ اس میں تبدیلی نہ ہو سکے جب تبدیلی نہیں ہوگی تو عربوں کے لئے اس کی ادائیگی دشوار ہوگی اس کے بعد آج ہم نے اسباب منع ساتھ میں سے جمع پڑی اور جمع جو ہے آپ نے پڑا کہ یہ خود دو سببوں کے قائم مقام ہے لیکن اس کے لئے شرط یہ ہے کہ سیغہ کونسا ہو منتحل جمعہ علا اور نیز وہاں کو قبول نہ کرتا ہو اور اس کے بعد پھر آپ نے ترکیب پڑی اور ترکیب کے بارے میں پڑا کہ اس کی غیر انصراف کا سبب بنے گی لیکن اس کے لئے شرط یہ ہے کہ وہ علم ہو کیا ہو علم ہو اور کیسا علم ہو بغیر اس میں اضافت بھی نہ ہو اور اسناد بھی نہ ہو اس لئے کیونکہ اضافت غیر انصراف کے منافی ہے اور اسناد اسناد کے صورت میں تو وہ مبنی بن جائے گا اور غیر منصرف تو معرب کی قسم ہے وہ تو باہر سے نکل جائے گا اس کے بعد علف نوز زائدتان کے بارے میں پڑا کہ علف نوز زائدتان یا تو یہ کس کے اندر آئیں گے اسم میں آئیں گے یا صفت میں اگر اسم میں آئے تو شرط کیا کہ علم ہونا چاہیے اور اگر صفت میں آئے تو پھر شرط کیا ہے کہ فعلانت وزن پر اس اسم کی معنیت نہ آتی ہو تو پھر یہ اپنا اثر دکھائے گا اور اس اثر دکھائے گا بھئی چلیے بس بھئی هذا هو المرام اللہ علم بحقیقت القلام مج microbiہ